بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جنیز زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشن سیسرچ آج لیکچر نمبر ٹوئنٹی تھری ہے کیا اس سے کیا مطلب ہوتا ہے باعث لیکچر مکمل ہو گئے ہیں باعث اور آنے ہیں آج کا لیکچر ببکل میڈل کا درمیانہ لیکچر ہے بڑا امپورٹن اور اہم لیکچر ہے آج دیکھئے گا آج کافی پینسل بھی سمال لیجے اور اس کے ساتھ سکرین کو پہ بھی نظر رکھئے اور سنتے بھی رہیے کیونکہ اس کے اندر بڑی اہم چیزیں آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے ہم نے اہم پرابلم سالو کرنے ہیں وہی سمپلیکسی باتیں ہم نے کرنی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کورس کس کا ہے جی ورچول انیویسٹری گورنمنٹ آف پاکستان کا لیکچر نمبر 23 آپریشنس ریسرچ جی لیکچر 23 کی طرف آتے ہیں بڑے دن سے ہم نے وہ اپنی گردان دوبارہ نہیں کی ہے اس کو دوبارہ کرتے ہیں کہ ہم اور پڑھ رہے ہیں آپریشنس ریسرچ پڑھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے اپلیکیشن آف سانٹیفک میتر تو ڈیلی لائف پرولمز ڈیلی لائف پرولمز وہ جو ذرا کمپلیکیٹڈ ہو سیپل سی پرولم پر ہم اپلائی نہیں کرتے ہیں لیکن جو ذرا سا کمپلیکیٹڈ ہو ذرا مشکل سا ہو ذرا گھمبیر سا مسئلہ ہو تو اس کے اوپر ہم ہینڈل کرتے ہیں یہ مسئلہ زندگی میں کسی جگہ پر بھی ہو سکتا ہے یہ پولٹیکل مسئلہ ہو سکتا ہے یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہو سکتا ہے یہ انڈیسٹریل مسئلہ ہو سکتا ہے بزنس کا ہو سکتا ہے انجنیرنگ کا ہو سکتا ہے اس کے اندرہ موار اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا پروسس ہوتے ہیں یاد ہے بھول گئے ہیں جی بھول گئے ہیں تو ریوائز کر لیں کہ اب کیا کرتے ہیں پرولم کو اپزرو کرتے ہیں اس کو ڈیفائن کرتے ہیں فارمولیٹ کرتے ہیں سالو کرتے ہیں اپلیمنٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں پرولم کو اپزرو کرتے ہیں اپزرو کرنے کے بعد ڈیفائن کرتے ہیں define کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے copy pencil پہ لکھا ہوتا ہے اور اس کو target کرتے ہیں اور اس کو hit کرتے ہیں اس کے بعد اس کو formulate کرتے ہیں formulate کرنے کے بعد اس کو solve کرتے ہیں solve کرنے کے بعد implement کرتے ہیں تو linear programming بھی ایک خاص قسم کی technique ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس وقت problem کو formulate کرتے ہیں اس کو solve کرتے ہیں تو وہ صرف اتنا سا حصہ جو ہوتا ہے وہ OR کہلاتا ہے یا operations research کہلاتا ہے تو اس کے اندر مختلف techniques ہوتی ہیں جیسے network کی techniques ہیں جیسے inventory techniques ہیں linear programming کی techniques ہیں mathematical programming کی techniques ہیں یہ ساری مختلف techniques ہیں جو OR کے اندر ملی جولی ہیں آج کل جس segment میں ہم باتچیت کر رہے ہیں یہ linear programming کے linear programming سے کیا مراد ہے کہ یہ قسم کی mathematical techniques ہیں OR techniques ہیں جس کے اندر آپ کے پاس ایک objective function ہوتا ہے decision variable ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کچھ constants ہوتے ہیں جو decision variables وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ نے کچھ action دینا ہوتا ہے کچھ آپ نے منانا ہوتا ہے ultimately آپ کے پاس target ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ultimate objective ہوتا ہے وہ objective function میں define ہوتا ہے اب اس کے اندر linear programming میں کیا ہے آپ کے پاس decision variables جو ہیں xyz, x1, x2, x3 آپ define کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پاس constraints اور objective functions ہوتے ہیں وہ linear ہوتے ہیں ٹھیک ہے linear سے کیا مراد ہے کہ جب آپ ان کو draw کریں گے تو ایک straight line ہوگی چاہے وہ two dimension کی بات کر رہے ہیں چاہے three dimension کی چاہے ہم end dimensions کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر variables میں کوئی فران نہیں پڑتا ہے چاہے آپ x1, x2, 2 کی handle کریں xy میں handle کریں یا آپ end dimension کی بات کریں کیا کہہ رہا ہوں میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا نے ایک example لی تھی کہ ہمارے پاس دو variables ہیں کہ آپ نے cups بنانے ہیں آپ نے plates بنانی ہیں آپ نے mugs بنانے ہیں آپ نے plates دو چیزیں بنانی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پوری آپ china factory میں چلے جائیں کسی جگہ پہ برطن بن رہا ہے وہاں plate بھی بن رہی ہوگی وہاں پہ چائے کی جو kettle بھی بن رہی ہوگی دودان بھی ہوگا چینیدان بھی ہوگا dinner set بھی بن رہا ہوگا کچھ glasses بن رہا ہوں گے کچھ decoration pieces بن رہا ہوں گے کتنے ہوتے ہیں بہت سارے variables ہوتے ہیں تو اس کے اندر x1, x2, x3, x10, x100 x500, x1000 کوئی فرن نہیں پڑتا یہ جو linear programming کی technique سے ہم ساری کے ساری وہاں پر apply کر سکتے ہیں چاہے ہمارے پاس variables دو ہیں یا ہمارے پاس variables سو سے زیادہ ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جناب آپ تو ہمیشہ دو کی بات کرتے ہیں دو ہی variable بتاتے ہیں یہ میں نے کئی دفعہ بتایا آپ کو کہ ہم سادہ سادہ سے سوال کرتے ہیں x اور y کے اندر ہنڈل کرتے ہیں x1, x2 کے اندر ہنڈل کرتے ہیں اور اگر x1, x2, x3, x4 بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ دیکھ لیجئے گا تھوڑی جی calculation complicated ہو جاتی ہے اس کے لیے computers ایجاد ہو گئے ہیں computers آپ کے پاس ہیں ہر ایک کے پاس ہیں آج کل تو تو اس سے ہم solve کر لیتے ہیں لیکن طریقہ کار پتا ہونا چاہیے طریقہ کار کیا پتا ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی real life problem ہوتا ہے اس کو ہم formulate کرتے ہیں formulate کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ linear programming کا problem ہے linear programming کا جو problem ہوتا ہے پھر اس کو ہم solve کرتے ہیں solve کرنے کے کچھ طریقہ کار ہیں جو آج کل ہم discuss کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر سب سے جو اہم چیز ہے وہ formulation ہے یعنی کہ جو آپ کے پاس parameters دیئے ہیں ان کو آپ quantified terms میں copy pencil پر لکھ لیں اور اس کے اندر identify کر لیں کہ آپ کے پاس decisions variables کون کون سے ہیں اس کے اندر identify کر لیں کہ objective function کون کون سے ہیں اس کے اندر identify کر لیں کہ constant کون کون سے ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ solution space ہمارے پاس کون سی ہوگی جیسے ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ x y ہمارے پاس non negative ہے یعنی کہ first quadrant کی بات کرتے ہیں اسی طریقے سے x y z t اگر آپ کے پاس تین چار variables ہیں تو اس کے اندر بھی ہم کہتے ہیں x y z t جو ہے یہ non negative ہیں یعنی کہ یہ ہم پہلے octet وغیرہ کی پاس چیت کرتے ہیں جس میں سارے چیزیں positive یا zero ہو non negative ہونی چاہیے positive اور non negative میں میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ positive ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ zero بھی ہونے چاہیے اس کے negative اگر ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کوئی چیز کئی سے borrow کر رہے ہیں یہاں borrowing کی اجازت نہیں ہے یہاں پہ negative میں جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ جو کچھ بھی آپ نے decision کرنا ہے کچھ بنانا ہے کچھ چیز حاصل کرنی ہے کچھ require کرنا ہے اور اسی کے اندرہ آپ نے سارا کام کرنا ہے اب کرتے ہیں discussion start formally اپنے linear programming کی جس کے لئے formulation کی بات کریں گے جس میں solution کی بات کریں گے ہم نے simplex method آپ کو بتا دیا ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا سا revise کرتا چلوں گا آتھ کر جو ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ کس کی بات کر رہے ہیں solution of linear programming کی بات کر رہے ہیں linear programming problems کی بات کر رہے ہیں یا linear programs کی بات کر رہے ہیں LP کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ linear programming بھی کہتے ہیں لیکن اگر تین solution of LP لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے linear program linear program کس کو کہتے ہیں کہ linear programming problem کو ہم linear program بھی کہتے ہیں جس کے لئے objective function آپ کے پاس دیا وہ ہو constant dv ہو اور آپ کے پاس conditions وہ والی non-negative والی dv ہو کیا کرتے ہیں پہلے real life problems کو xy میں transform کرتے ہیں equation میں transform کرتے ہیں equation میں transform کرنے کے بعد پھر سے بتاتا ہوں کیا ہو ہے کہ آپ کے پاس کوئی problems دیا ہے real life کا اس کو آپ نے xy transform میں represent کیا آپ کے پاس objective function آیا constants آئے جو constraints ہے وہ آپ کے پاس equation میں بھی ہو سکتے ہیں equalities میں بھی ہو سکتے ہیں inequalities میں بھی ہو سکتے ہیں اور inequalities less than کی بھی ہو سکتی ہیں greater than کی بھی ہو سکتی ہیں less than equal to کی بھی ہو سکتی ہیں اور greater than equal to کی بھی ہو سکتی ہیں یہ کرنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں آپ کچھ variables introduce کرتے ہیں کون کون سے variables introduce کرتے ہیں بتایا تھا کہ کچھ slack variables ہاں introduce کرتے ہیں ان inequalities کے لیے جو آپ کے پاس less than or equal to ہے کہ this on the left hand side is less than the right hand side اس کے اندر کچھ add کریں گے جب یہ right hand side کے برابر ہوگا جو چیز آپ add کرتے ہیں اس کا ہم slack variable کرتے ہیں لیکن اگر یہ greater than equal to ہے تو یہ جو چیز آپ کے پاس جو بھی quantity left hand side میں اس میں سے کچھ سپیٹ کریں گے تو آپ کے پاس right hand side آ جائے گی لیکن یہ کچھ conditions ہمارے پاس contradiction آ جاتی ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں slack variable کے ساتھ ساتھ artificial variable بھی introduce کرتے ہیں artificial variables کھاں کھا introduce کرتے ہیں جب آپ کے پاس constant dv ہو in terms of equality یا in terms of the inequality جو کہ greater than equal to ہے مثال کے طور سے اگر آپ کے پاس ہے 2x plus 3y is greater than equal to 4 تو اس کے اندر آپ کیا کریں گے 2x plus 3y minus s1 plus a is equal to 4 اس طرح سے کرتے ہیں جب آپ کے پاس equalities greater than equal to کی dv ہو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم اس کو ایک tabular form کے اندر لکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم solve کرتے ہیں real life problem definition in terms of xyz x1 x2 x3 اس کے بعد transformation into transformation into equations equations آ جائیں گے آپ کے پاس select variables آئیں گے اور اس کے اندر artificial variables آئیں گے پھر transform کرتے ہیں tabular form میں یہ ہمارے پاس ایک پیج پر ایک چھوڑی سی screen کے اوپر سارے کے سارا problem آپ کو پتا چل گیا ہے کیا problem ہے کس چیز کو آپ نے maximize کرنا ہے کس چیز کو آپ نے minimize کرنا ہے آپ کے پاس basic variables کیا ہیں non basic variables کیا ہیں آپ کے پاس right hand side کتنا ہے آپ کے پاس profit کتنا آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارے کے سارے چیزیں ایک stable کے اندر estabular form میں ہم نے represent کر دی ہیں جو آپ کے پاس پہلے تقریر ہوتی تھی اس کے بعد x y ہو جاتا ہے اس case کے اندر x y ہے نا x y وغیرہ less than b لکھا ہے کہیں grid than لکھا ہے کہیں equal to لکھا ہے اس کو transform کر دیا یہاں پر اس form کے اندر یہ ایک problem ہے جس کے اندر دو variables ہیں اور تین جو آپ کے پاس slack variables ہیں x and y s1 s2 s3 اس سے کیا مراد ہوتی ہے نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر دو variables ہیں جس کو آپ نے maximize کرنا ہے اور آپ کے پاس s1 s2 s3 یعنی کہ تین inequalities ہوں گی اور تینوں کی تینوں جو ہوں گی وہ less than equal to ہے تو یہ آپ کے پاس represent کرتا ہے اور یہ جو آپ کے پاس تیسری column ہیں بڑی column کے بعد اس میں right hand side دیا واہ ہے یعنی کہ inequalities کے جو right hand side پر چیزیں دیوی ہیں وہ ہیں اب start کرتے ہیں اس کو اگر دیکھیں تو آپ دے آپ کے پاس right hand side پر پہلی row کے اندر جو ہے وہ zero لکھاوا ہے اگر آپ کچھ بھی نہ منائیں گے یعنی کہ کوئی چیز نہیں منائیں گے آپ decide کرتے ہیں کہ we do not make anything تو اس case کے اندر آپ کے پاس profit جو کا zero ہوگا آپ کے پاس جو x بھی zero ہوگا y بھی zero ہوگا لیکن select variable جو s1 40 آئے گا s2 30 آئے گا اور s3 60 آئے گا تو یہ جناب آپ کے پاس پہلا tabular form ہوتا ہے یعنی کہ اب یہ mathematical form ہے اس کو ہم handle کر سکتے ہیں ہم اس پہ کوئی اپنا algorithm لگا سکتے ہیں کوئی طریقہ لگا سکتے ہیں کوئی procedure لگا سکتے ہیں یہ چیز ہم کر رہے تھے اسی کو لے کے آگے چلیں گے اگر ہمارے پاس یہ problem ڈیوی ہو example مثال طور سے یہ example ہمارے پاس ڈیوی ہے اس کے اندر آپ کے پاس تین inequalities ہیں اور تین ہی variables ہیں اس کو ہم نے solve کیا تھا اس مردہ try کرنے کی کوشش کی تھی last time دیکھیں پتہ نہیں آپ نے کیسے کیا تھا اس کو ہم transform کرتے ہیں کس طریقے سے tabular form میں یہ لگ دیرتے ہیں اس کے اندر وہی تین آپ کے پاس slack variables ہیں s1, s2, s3 اور آپ کے پاس یہ اس وقت اس tabular form میں یہ s1, s2, s3 جو ہیں basic variables ہیں xy جو ہیں وہ یا x1, x2, x3 they are non basic variables اگر آپ start کرتے ہیں تو once again یہاں پر بھی آپ کے پاس right hand side پہ ایک 50 ہے ایک 25 ہے ایک 26 ہے اس کو ہم نے solve کیا تھا last time اس کی مدد سے simplex method کی مدد سے وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے کیا تھا اس کے بعد ہم نے کچھ چیزیں آپ کو بتائیں تھی artificial variable techniques بتائیں تھی یا نہیں بتائیں تھی جی ہاں artificial variable techniques کب آئیں تھی کس طرح سے آئیں تھی یہ میں بتاتا ہوں اس کو آپ الگ classify کر لیں کس کو سارے problems کو linear programming کے problems ہیں ایک problem وہ ہے کہ آپ کے پاس maximization کا یا minimization کا ہم تھوڑی سیدر کے لیے minimization کو بھول جاتے maximization کا problem ہے ہمارے پاس اور ساری کے ساری constant جو ہے وہ less than equal to کی ہیں ساری کے ساری تو بڑے اچھی بات ہے آپ کے پاس طریقہ کار ہے اس سے آپ کر سکتے ہیں یہاں پر سارے select variables ہیں کوئی بھی آپ کے پاس artificial variable نہیں ہے جب آپ کے پاس artificial variable نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کو solve کر لیں solve کرنے لیے کیا طریقہ کار بتایا تھا میں نے میں نے بتایا تھا کہ آپ کو establer form میں لکھیں اور اس کے بعد right hand side پہ لکھیں اور ایک ratio معلوم کرنے کی کوشش کریں جب ratio آپ دیکھیں گے تو سب سے جو کم ratio آئے گی وہاں پر آپ کیا معلوم کر سکتے ہیں کہ ایک pivot row معلوم کر لیں گے ٹھیک ہے نا وہ ایک main row معلوم کر لیں گے یہ row جو بتاتی ہے کہ کونسا variable جو ہے وہ basis کو چھوڑ رہا ہے یعنی کہ کونسا basic variable اب non basic بن رہا ہے اور non basic variable کونسا basic میں بن رہا ہے یا وہ ہم item چوز کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس profit maximum ہو جائے پہلے چیز پہلے column کرتے ہیں اس کے بعد جب ratio معلوم کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا چیز آ جاتی ہے کہ وہاں سے row بھی آ جاتی ہے once again آپ کیا کرتے ہیں scan کرتے ہیں first stage کے اندر first stage کے اندر جب آپ scan کریں گے تو آپ کے پاس pivot column آئے گی اور right hand side کی آپ کے پاس جو ratio آ رہی ہیں وہاں سے آپ pivot row معلوم کر لیں گے ان دونوں کے intersection سے pivot element آ جائے گا pivot element میں کیا کرنا ہے آپ نے ساری elements اس column کے اندر zero کرنے صرف pivot element کو one رہنے دینا ہے کیا کر رہے ہیں آپ یہ ایک non basic variable کو basic بنا رہے ہیں اور basic کو non basic variable یعنی مثال کے طور سے کہ s1 جو ہے وہ اب آپ کے پاس non basic بن جائے گا اور x جو ہے وہ آپ کے پاس basic بن جائے گا اس کی conditions ہیں وہ میں نے بتائی تھی آج دوبارہ سے اس کو ہم study کریں گے آپ کو بتائیں گے جب ہمارے پاس یہ artificial variables آ جاتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس جو inequalities ہیں وہ greater than کی آ جائیں یا equal to کی آ جائیں تو وہ طریقہ کار جو ہم نے ابھی تک آپ کو بتایا تھا وہ کام نہیں کرتا ہے یہاں کے لیے ایک نیا طریقہ کار ہوتا ہے وہ نیا طریقہ کار ہم دیکھتے ہیں last time تو اس introduced کیا تھا آپ کو بتایا تھا آج اس کو ہم detail میں دیکھتے ہیں artificial variable techniques دو طرح سے ہوتی ہیں ایک ہم big M method سے solve کرتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے two phase method ہوتا ہے artificial variables میں دو طریقہ کار ہوتے ہیں تو آج ہم کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے یہ big M method complete ہو جائے کافی ساری examples ہیں ساتھ ساتھ کرتے رہیے گا جیسے میں نے بتایا دو طریقہ کار ہیں big M method ہے جو بتایا تھا کہ تھوڑی سی penalty ہم impose کرتے ہیں ہم ایک نیا artificial variable introduce کر رہے ہیں جب artificial variable introduce کریں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو penalty pay کرنی پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ two phase method ہے وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے next lecture کے اندر آپ کے ساتھ discuss کریں اب big M method میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے اس کے مختلف steps ہیں تو پہلی تو چیز وہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس LPA اس کو آپ transform کریں کس کے اندر transform کریں equations کے اندر slack variable introduce کریں artificial variable introduce کریں بہت اچھی بات ہے first class next step میں کیا کریں گے next step میں وہی چیز یہاں پہ بتائیے کہ graded than equal to جہاں پر ہے وہاں پر artificial variables آ جائیں گے less than equal to ہے وہاں پر آپ کے پاس slack آ جائیں گے جہاں پر equal to کے sign ہے وہاں پر بھی آپ کے پاس artificial اور slack variables آ جائیں گے ٹھیک ہے نا artificial variables آپ introduce کریں اس کے بعد کیا کریں next اب یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے ہم نے اے لائے نا artificial variable اپنے پاس سے لے کے آئے ہیں اس کو کسی صورت سے وہاں سے نکالنا ہے یہ اس صورت سے ہم نکالتے ہیں کہ اس کا impact ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس objective function میں کیا آتا ہے ہم کیونکہ یہ ایک چیز لے کے آ رہے ہیں یوں نہیں سمجھ لیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی اور resource لئے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں bank سے پیسہ بارو کرتے ہیں جب bank سے پیسہ بارو کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو penalty پی کرنی پڑتی ہے in the form of markup آپ پی کرتے ٹھیک ہے نا bank سے اگر آپ ایک ہزار روپے لیں گے تو وہ آپ سے کیا کریں گے کہیں گے جی گیارہ سو روپے دے دیں یا ایک ہزار ستر روپے دے دیں یا بارہ سو روپے دے دیں جو بھی آپ کے ایک agreement ہوگا آپ agreement کے تحت اب یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ ایک penalty پی کر رہے ہیں سیل ہوتی ہے تو اس میں سے وہ نکالتے ہیں دو سو روپے اگر وہ دو سو روپے آپ کو نہ دینے ہوتے تو آپ کی جو ہے آپ کا جو profit ہوتا ہے وہ زیادہ ہو چکا ہوتا ہے تو یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایم آپ کے پاس سوری آپ کے پاس جو اے ہے artificial variable اس کا impact جو ہے objective function پر کیا ہوگا ہم ایک penalty impose کرتے ہیں بڑی والی ایم is a very big number ایم بہت بڑا number ہم suppose کرتے ہیں ایک ہزار ہو سکتا ہے ایک لاکھ ہو سکتا ہے ایک ملین ہو سکتا ہے ایم is a big number جو mathematics میں لوگ کہتے ہیں near to infinity یہ وہی چیز ہے ایم is a big number اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی صورت سے minimize کریں تاکہ یہ جلدی سے جلدی غائب ہو جائے آپ دیکھئے گا کہ ہم artificial variable کو جلدی سے جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہی چیز practical life میں آپ کرتے ہیں کام پر جس وقت کہ آپ loan لیتے ہیں یہاں پر ہم کرتے ہیں اور یہ penalty ہم کرتے ہیں impose کرتے ہیں for maximization problem کے لیے minus m کرتے ہیں اور minimization کے لیے ہم اس کو plus m کرتے ہیں ٹھیک ہے the value of m being strictly positive اور m کو خیال رکھے گا کہ یہ number ہے یہ positive number ہے کوئی یہ ایک ہزار ہو سکتا ہے دس ہزار ہو سکتا ہے ایک ملین ہو سکتا ہے whatever it is it's a big positive number and strict positive اس کے بعد ہمارے پاس step 3 ہوتا ہے کیا کرتے ہیں express objective function in terms of non-basic variables ہولی اب ہمارے پاس جو objective function ہوتا ہے نا ہم نے کیا تھا وہاں پہ z is equal to 3x plus 4y وغیرہ کیا تھا تو وہاں پہ جو x اور y تھے یہ ہمارے پاس کیا تھے non-basic variables تھے اب ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کیونکہ یہ artificial variable آپ introduce کر رہے ہیں آپ کو penalty وہاں پہ ڈالنے پڑے گی z is equal to 3x plus 4y minus سے m a اب آپ کے پاس یہ a جو آگیا یہ آپ کے پاس artificial variable آگیا artificial variable آرہ نہیں چاہیے تھا یہ جو آپ کے پاس artificial variable آگیا کس کے اندر objective function میں اس کو کسی صورت سے نکالنا ہے کیسے نکال دیں گے آپ جی آپ کے پاس وہ constraint رو ہوگی نا جس کے اندر آپ کے پاس یہ a موجود وہاں سے a کی value نکال کے اس objective function کے اندر آپ کر دیں گے وہی جو ہم نے کہا تھا کہ z old equation new equation is equal to z equation plus times یا minus times m into that equation تو وہاں سے values لاکھے اس کے اندر substitute کریں گے تاکہ جو z ہے that should be free from a کوئی a1 a2 a3 اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر ہم proceed کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو z کے اندر a1 a2 نہیں ہونے چاہیے step 4 کیا ہو ہے ہمارے پاس اب وہی چیز ہم نے کرنی ہے simplex method کے اندر اسی طرح سے follow کرنا ہے اسی طرح سے ہم نے چلنا ہے اور جو کچھ ہم نے کیا تھا جو جو step follow کیے تھے وہی steps یہاں پہ follow کرنے اور stopping rule جو ہاں پہ تھا وہ یہاں پہ بھی stopping rule کرنا ہے اس سے گھبرائیے کا مت کہ m اگر آ گیا ہے تو m کے اندر آپ کو روج multiply کر کر رہے ہیں تو کوئی گھبرانے والی بات نہیں یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ normal simple number میں ہوتی ہے اب اس میں m آ گیا ہے تو آپ تو equations handle کرنے if the artificial variables leave the basis in the final solution then we come back to the original problem but if any or all of the artificial variables do not leave the basis in the final solution then this indicates that the problem does not have a solution یعنی کہ وہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی left hand side کے اندر جو ہے na column اس کے اندر a بج گیا اور a کسی دور سے ختم نہیں ہو رہا ہے اور آپ کے پاس stopping rule کے تحت رک گئے ہیں آپ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا جو problem میں اس کا solution نہیں ہے بہت سارے problems ہوتے ہیں اس کا solution نہیں ہوتے ہیں تو یہ بھی شاید وہ اسی قسم کا problem ہے جس کا solution نہیں ہوگا اب جناب دیکھ لیتے ہیں example کی طرف کیا ہے یہاں پر وہی example تھی جو آپ نے پہلے بھی کی تھی maximize z is equal to 2x plus 5y subject to x less than equal to 40 y less than equal to 30 x plus y greater than equal to 60 x y greater than equal to 0 ٹھیک ہے simple equation ہے اس کے اندر simple سی inequalities ہیں اور simple سا یہ problem ہے جس کے اندر z is equal to 2x plus 5y دیا وائے and so on so ور یعنی اس کو آپ maximize کرنا ہے اور آپ کے پاس constant دیوئی ہیں دو constant less than کی ہیں ایک constant greater than equal to کی ہے تین آپ کے پاس select variables آئیں گے اور ایک x1 is equal to 40 y plus s2 is equal to 30 x plus y minus s3 plus a is equal to 60 تو آپ کے پاس چار equations آگئی ہیں یہ ہم کیا کریں گے اس فائی کریں گے اور objective function کے اندر کیونکہ ہمارے پاس یہ artificial variable آئے گا اس کو ہم مہا سے eliminate کریں گے and then we transform it into table form in table form next step میں کیا کر رہے ہیں next step میں ہم وہی یہ آپ کے پاس artificial variable ہے with heavy penalty introduce کر رہے ہیں کس کے اندر جو ہمارا objective function ہے آپ کے پاس objective function کیا تھا z minus 2x minus 5y z is equal to 2x plus 5y تو اس میں ہم نے planity impose that is equal to minus ma this heavy penalty has been imposed in this maximization problem اس کو میں لے سکتے ہیں z minus 2x minus 5y plus ma is equal to 0 اب کیا کریں گے یہاں پر a آگیا ہے a کی value نکال کے وہاں پہ substitute کر دیں گے یا دوسری طریقار یہ ہوتا ہے کہ اس row کو اس کے اندر add کر دیتے ہیں یہاں پہ میں کر رہا ہوں یعنی کہ new z equation is equal to old z equation plus minus m times a equation a equation کونسی ہے جو آپ کے پاس جس constraint آپ پاس a آیا تھا یعنی وہ والی constraint جس کے اندر greater than equal to تھا یعنی x plus y 60 والی تھی نا یہ وہ اس کے اندر سے value نکال کے اس کے سب substitute کریں گے تو ہمارے پاس ultimately کیا جائے گا یہ 3 4 steps ہیں ان 3 4 steps کو اکھٹے کر لیں گے simple سالجبرہ ہے کہ ایک ایک طرف ساری term سے ایک طرف لے آئیں گے اور اس کے بعد x کے کوفیشن کو الگ لکھیں گے y کے کوفیشن کو الگ لکھیں گے slack variable کو الگ لکھ لیں گے اور right hand side پہ جو بھی constant ہے تو ہمارے پاس equation کیا بن ز plus within bracket minus 2 minus m into x plus within bracket minus 5 minus m into y plus m s 3 is equal to minus 60 m یہ آپ کے پاس objective equation آگئی objective row آگئی جو ہم نے لے کے جانا ہے table form in tabular form کے اندر یہ ہمارے پاس tabular form آگئی اس tabular form کو ذرا غور سے پہلی جو ہمارے پاس row ہے وہ کیا چیز ہے پہلی row ہمارے پاس objective row ہے اس کے اندر اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ s1 s2 اور a ہمارے پاس basic variables ہے یہ x y s3 they are non basic variables یہ ہمارے پاس کچھ نہیں کریں گے تو یہ ہمارے پاس profit ہے اب ہم نے a استعمال کر رہے ہیں تو یہ اتنی heavy ہمارے پاس penalty پڑی ہے right hand side 40 ہے 30 60 ہے اب کیا کریں گے اس کا طریقہ car as u l ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس stroke کو دیکھنا ہے اور اس کے اندر فرض کرنا m کی اختیمت 100 ہے ویسی 100 آپ کے پاس تو ہم کیا کرتے ہیں اس طرح کے problems کے اندر کہ وہ number جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں with a negative sign یہ ہمارے پاس y ہمارے پاس pivot column بن گئی یعنی y is willing to enter into the basis لیکن یہ decide کرنا ہے کہ s1 s2 a میں سے کون سا non basic بنے گا تو ہم نے کیا کرتے ہیں جب ہمارے پاس یہ چیز آ گئی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس right hand side کو اس سے divide کرتے ہیں y column کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتے 40 by 0 is infinity then once again 30 by 1 is 30 60 divided by 1 60 یہ ہمارے پاس ratio آ جاتی ہے right hand side پہ یہ right hand side کو اس pivot column سے divide کرتے ہیں اب اس میں سے ہم سب سے چھوٹی کو سلیٹ کرتے ہیں اور non negative کو دیکھتے ہیں یعنی اگر negative آرے تو اس کی فگر نہیں کریں اس سے بلکل نہ گھبرائیں ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے کے پاس change ہوئے گی this becomes a pivot row pivot column کا intersection that becomes the pivot element یعنی یہ one جو ہمارے پاس pivot element بن گیا اتفاق سے بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس one موجود ہے اگر one موجود نہ ہوتا تو ہم اس کو کیا کرتے فرش کیا یہاں 7 ہوتا تو اس پوری رو زیرو ہوگا جو آپ نے row operation استعمال کرنی ہے row operation کیسے استعمال کریں گے اس کو آپ نے اس row کو minus one سے multiply کریں گے تو آپ کے جب زیرو کے ایڈ کریں گے لیکن جب 5 پلس ایم کو اس one سے multiply کریں گے یہاں پر یہ پر ایڈ ہوگے زیرو ہو جائے گا یہاں پر بھی زیرو آ جائے گا یہ ون رہے گا یہ آپ کے پاس زیرو ہو جائے گا یہ بھی آپ کے پاس زیرو ہو جائے گا لیکن کیا ہوا یہ آپ کے پاس S2 جو یہاں پر موجود ہے یہ S2 یہاں سے چلا جائے گا اس کی جگہ یہ Y آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس Y نے basis کو جائن کر لیا ہے ٹھیک نا now the basis are یہ basic variables اب آپ کے پاس کیا بن گئے S1 Y اور A ٹھیک جناب یہ دیکھا اس کو دوبارہ سے کرتے ہیں جو electronically کرنے کی کوشش کرتے ہیں optically کرنے کی کوشش کرتے ہیں plasma پھلارے کی کوشش کرتے کچھ تھوڑی نئی technology کو استعمال کرتے ہیں یہ میں نے نئی technology استعمال کی اس نے یہ بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو Y column ہے اس کو pivot بنانا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے کہا ریشو معلوم کرے ریشو کرنے کے معلوم کے بعد پتا چل گیا کہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جناب یہ جو row ہے آپ کے پاس S2 یہ آپ پاس pivot row بن گئی pivot column بن گیا جو سارا میں نے بتایا تھا وہ steps چل رہا یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے first iteration جو میں نے بھی بتائی Y enters into basis and S2 leaves the basis Y کیا ہوگیا آپ کے پاس basic variable بن گیا اور S2 یہ non basic بن گیا وہ S2 وہاں سے ہٹ جائے گا اس کی جگہ پہ Y آ جائے گا یہ چیز کرنی ہے اس calculation کو check کر لی جائے گا ہو سکتا ہے غلطی ہو پہلی iteration کے بعد کیا آگئی یہ آپ کے پاس objective function right hand side پہ دیکھیں اس کو analyze کر لیں اس کو اگر آپ table کو دیکھیں یہ بالکل اخبار کی طرح ہے جس طرح اخبار میں آپ خبریں پڑھتے نا تو وہ چیزیں یہاں پر بھی پتا چل رہی ہیں کہ پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے اور یہ ساری جو factory کی picture آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے ایک کام کرنے کا مطلب ہے یہ y produce شروع کر دیا آپ نے 30 بنائے تو آپ کے پاس چیزیں چینج ہو گئی s1 بھی چینج ہو گیا a بھی چینج ہو گیا آپ پاس objective function بھی بھی slack variables تھے اور ہم نے artificial variables تھے اب y جو ہے that has come into the basis اور اس کی جگہ جو ہمارے پاس s2 نے چھوڑ دی ہے اب دیکھتے نیکس stage میں کیا ہوگا ہم یہ پہلی جو ہمارے پاس zero رو ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ objective رو ہے اس کو دیکھتے جس جگہ پر بھی ہمارے پاس minus آتا وہ پہ رو جاتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے now we have to stop here why because there is a negative sign the negative sign indicates that is minus times 2 plus m m ki kuch value آپ دیں so that will become کمپیر کرتے کس کمپیر کرتے اور جو ہمارے پاس negative sign جو چھوٹی quantity ہوتی اس کو ہم یہاں سے چھوز کر لیتے یا negative کو ہٹا کے جو سب سے بڑی quantity ہوتی اس کو چھوز کر لیتے یہ چیز ہے اس کو چھوز کیا یہ ہمارے پاس x پیوٹ کولم بن گئی پیوٹ بننے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس right hand side بن رہی ہے اس right hand side کو اس pivot column کے corresponding element سے ہم divide کرتے ہیں یعنی 40 کو divide کریں 1 کے ساتھ 30 کو divide کریں 0 کے ساتھ 30 کو پھر divide کریں 1 سے 40 divided by 1 is 40 30 divided by ریشوز لیتے ہیں جو کہ آپ کے پاس non negative ہیں 40 infinity اور 30 ان میں سے سب سے چھوٹا جو ہمارے پاس 30 ہے یہ رو جو ہے pivot row بنے گی یہ pivot row بن گئی یہ pivot column ہے اب ان کے intersections ہیں ہمارے پاس چیز بنے گی کون سی والی x column جو ہمارے پاس pivot column ہے اور یہ ہمارے پاس pivot row ہے ان کے intersection جو ہمارے پاس بنائی یہ one ہے ٹھیک نا ہے اس one کو کیا کریں گے اس کو ہم pivot element کہیں گے اب یہ pivot element تو one رہے گا یہاں پر ہم نے zero لے کے آنا یہاں پر ہم zero لے کے آئیں گے وہ کیسے رو ہے اس کے اندر آپ add کر دیں جب minus one times one is minus one plus one تو یہ zero ہو جائے گا ہمارا صرف aim اس کو zero کرنا ہے باقی کچھ aim نہیں ہے تو یہ آپ جیسی کریں گے minus one times this row is added to this first row تو یہ آپ کے پاس ٹھیک ہو جائے گی یعنی کہ یہاں پہ zero آ جائے گا second step میں آپ کیا کر سکتے ہیں اس پوری row کو آپ نے 2 plus m سے multiply کر اس کے اندر ایٹ کرنا ہے تو 2 پلس m سے جب اس کو multiply کریں 2 پلس m آ جائے گا اور یہاں پر آپ پاس minus 2 m ہے ان دونوں کو ایٹ کریں گے تو zero ہمارے پاس ہے کسی number سے multiply کر اس کے ایٹ کریں گے 0 ہی رہے گا کسی number سے multiply کر کے 0 ہی ایٹ کریں گے وہ ہی رہے گا minus 1 times 2 plus m اور پھر 5 plus m add 3 آ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے 2 plus m سے 30 کو multiply کریں گے add کریں گے تو یہاں پر بھی آپ کے پاس کچھ changes آئیں گی یہ changes میں آپ دکھاتا ہوں آپ کے screen پر آئے گی دیکھئے گا اور سے دیکھتے ہیں اس کو powerpoint کی جو فائدہ ہے نئی technology کا فائدہ اس کو استعمال کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس x جو کولم ہے یہ پیوٹ کولم last row جو ہمارے پاس پیوٹ row اس کا intersection سے ہمارے پاس پیوٹ element آگیا ہم نے کیا کرنا ہے وہ row operations کرنا ہی اور x کو basis ملے کے آنا ہے a کو یہاں سے نکال ہے a rive ہو جائے x آجائے x is entering into basic variables اور x is پاس x وہاں پہنچ گیا side کے column میں یہ آپ کے پاس basic variable ہے اور اس کے بعد کیا ہوا ہمارے پاس a وہاں سے چلا گیا اب دیکھیں آپ کے پاس کیا چیز ہے اس کو دیکھیں اس کو analyze کرنے کی کوشش کریں دیکھتے پہلے اس کو دیکھ لیتے اس کے بعد پھر اس کو اور s1 آپ کے پاس 10 ہے اور profit آپ کے پاس کیا آگیا 210 یعنی کہ وہ جو اہم تھا وہ یہاں سے آپ نے نکال دیا اور آپ کے پاس 210 profit آگیا یہ بہت اچھی بات ہو گئی کہ 30 یہ بھی بننے شروع ہو گئے 30 یہ بھی بن گئے تو آپ کے پاس S1 بچا یہ تو بڑی اچھی سی بات ہے کہ اگر دو ہی step کرنے پڑے اور دو steps کے بعد آپ کی factory آپ industry آپ business profit میں آجائے تو بڑی اچھی بات ہے اب پھر دیکھیں آپ غور سے یہاں پر کیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے ایک جگہ پر مائنس نظر آرہا باقی سب جگہ پہ تو positive ہے یہ m تو positive ہے ہی ہے نا strict positive ہونا چاہیے یہ بھی positive ہے یہ بھی positive سب کے سب non negative سوائے ایک اس کے یعنی یہ اب ہم نے ایک اور step کرنا پڑے گا اس step کے اندر کیا ہے یہ آپ کے پاس پاس پیویٹ کولم بنے گا پیویٹ کولم بن جائے گا پیویٹ کولم بنے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے رائٹ ہینڈ سائی کو اس سے ڈیوائیڈ کرنا ہے اور ریشو معلوم کرنی ہے اب ٹین کو جب ون سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس ٹین آ جائے گا تھرٹی کو جب زیرو سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ پاس انفینی آ جائے گا تھرٹی کو مائنس ون سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ پاس آ جائے گا اب ان تین وں یہ پیوٹ ایلیمنٹ بن گیا یعنی مین ایلیمنٹ بن گیا یہ چیز جو ہے سب کو آپ کنٹرول کرے گی کیا کریں گے آپ اس کو اس کے اندر ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس زیرو آ جائے گا اس کو ٹو ٹائم سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ نے یہا پر بھی زیرو لے آئیں گے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ون کو یہا رہنے دینا ہے یہ بھی زیرو لے کے آنا ہے یہ بھی زیرو لے کے آنا ہے تو یہ زیرو کیسے لے آئیں گے یہ جناب آپ 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 کے پاس زیرو آ جائے گا کہا پر اس پورے کولم میں سوائے پیوٹ ایلیمنٹ کیا ہے نیکس ٹپی دب جاتے ہیں now تھرڈ ایٹریشن s3 انٹرز now s3 اب بیسز میں آ جائے گا s3 جو ہے basic ویریبل بن جائے گا اور s1 وہاں سے چلا جائے گا اس ٹیبل کو بھی غور سے دیکھ لیتے ہیں اب آپ کے پاس کیا ہے اس ٹیب جو آپ نے کیا چیز یہ دیکھیں objective رو کو دیکھیں یہ بڑی important چیز اس کو دیکھ تیس unit آپ y کے بنائیں گے اور 40 units آپ کس کے بنائیں x کے آپ دیکھیں اگر 40 units جو بھی x آپ کے پاس ہے اسے multiply کریں 30 کو y سے multiply کریں y کی جو بھی value آپ کے پاس ہے وہاں پر کتنے profit آرہا ہے اور آپ دیکھیں گا دونوں کا sum ہے 230 کے برابر آ جائے گا تو this is 230 is your profit جو آپ achieve کر سکتے ہیں maximum profit اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے اور these are the two optimum answer یہ جناب آپ کے پاس جواب آگیا یہ آپ کے جو problem نے solved کیا جس کے اندر ہمارے پاس inequalities تھیں جس میں greater than بھی تھا اور ہمارے پاس less than بھی تھا جس میں artificial variable بھی تھا 3 slack variable تھے یعنی ہمارے پاس اس سوال کے two a zero ہیں یعنی artificial variable بھی ختم ہو گیا s1 بھی موجود تھے s1 s2 وہ سارے کے سارے ایگزاست ہو گئے s3 تھوڑا سا آپ پاس بچا واہ اس کو کسی طرح سے استعمال کر لیجئے گا یہ آپ کے پاس جناب جواب آگیا ہم نے کیا کیا اس وقت ہمارے پاس ایک پرابلم تھا وہ پرابلم کیا تھا میکسیمائزیشن کا پرابلم تھا جس کے اندر دو ویریابل ایک سارے وائی تھے اس کے اندر تین ان ایک والی تھی دو جو ان ایک ویریابل تھی ویریابل کی تھی اور ایک ہمارے پاس تین سلیک ویریابل آگیا تھے ایک ایک ویریابل آگیا اس کو ہم نے سول کیا ہم نے ایک ویریابل انٹروڈیوس کیا اور اس ویریابل کے ساتھ ہم نے ایک پینلٹی امپوس کی ان دی اوبی اگر اس کو ہم نے استعمال کرنا یہ ہمارے پاس رہے گا تو ہمیں بہت ہیوی پینلٹی پی کرنی پڑے گی اس کے بعد ہم نے اس کو ٹرانس فارم کیا انتو ایکویشن ایکویشن کے بعد پھر ٹیبلر فارم کے اندر اور اس کے بعد وہ ہی اٹریشن کی ہیں کہ ہم نے پی 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 کولم معلوم کیا پی سیکنڈ سٹیج میں پی 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 ملوم کیا اور وہ ہی رو آپ پی اور اس وقت کرتے رہے جس وقت ہم کو نیگیٹیو نظر آیا کس کے اندر اوبجیکٹیو رو میں پہلی لائن کے اندر جب وہ ختم ہو گیا ہم رک گئے ہمارے پاس جو پروفیٹ آیا that is 230 اس طرح سے xy کی value آگئی x40 آگیا y30 آگیا and so on so آگے ایک اور example کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جنا ہمارے پاس example ہے کہتے ہیں using surplus and artificial variable solve the LP that is minimize z is equal to 5x1 plus 6x2 subject to 2x1 plus 5x2 greater than equal to 1500 and 3x1 plus x2 greater than equal to 1200 x1 x2 non negative ہمارے پاس کیا چیز past constraints ہیں یہاں پر ہمارے پاس دو slags آئیں گے دو ہی artificial آئیں گے ٹھیک نا once again i'll try to emphasize this is a linear programming problem in two variables x1 x2 there are two constraints دونو constraints جو ہیں greater than equal to کی ہیں اس کے دو slags variables آئیں گے اور دو ہی artificial variables آئیں گے اور x1 x2 آپ کے پاس non negative ہے وہی طریقہ پہلے اس کو transform کریں گے کس کے اندر equations کے اندر اس کے بعد یہ جو آپ نے a1 a2 of artificial variables introduce کریں گے اس کا impact آئے گا کس کے اوپر آپ کے objective function کے اندر وہی z equation is equal to old z equation minus m times that equation وہ کرنے کے بعد پھر آپ وہاں سے eliminate کر دیں گے کیا eliminate کر دیں گے یہ artificial variables کو objective functions ہیں جب وہ eliminate ہو جائے گا تو آپ نے tabular formula لکھ کے iteration کرنی ہے جواب نکال نا ہے جلدی کرتے جاتے ہیں دیکھیں پہلے چیز یہی آپ کے پاس z is equal to 5x1 plus 6x2 plus m a1 plus analyze کرنے اس کو دیکھ لیں quickly اب یہ سوال کس چیز کا ہے یہ سوال ہے minimization کا پچھلی مرتبہ جو سوال تھا ہمارے پاس maximization کرتا now this is of minimization تو خیال رکھئے گا کہ یہاں پر plus m a آئے گا یہاں پر plus m a 2 آئے گا اب یہ a1 اور a2 کیوں آگئے یہاں پر کیونکہ ہمارے پاس دو artificial variables ہیں یہ دونوں equations بنی ہیں یہ کہاں سے بنی ہیں ان inequalities میں سے بنی ہے جو greater than equal to ہے یہاں پر minus s1 آگیا minus s2 آگیا اسی طریقے سے a1 یہاں پر add کرنا پڑا یہاں پر a2 add کرنا پڑا اور لکھ دیا تھا z minus these two things یہاں پر بھی لکھ سکتے z minus 5x1 minus 6x2 is equal to ma1 plus ma2 اب یہاں سے ایک چیز emphasize کرنے کی ضرورت ہے سمجھ لیں اس کو غور سے کہ یہاں پر ہمارے پاس دو variables a1 a2 a1 a2 آگیا plus sign کے ساتھ آیا کیونکہ جتنے ہمارے پاس یہاں پہ artificial variables ہیں اس سارے یہاں پر آنے چاہیے دوسری چیز یہ کہ اگر minimization کر تو plus کے ساتھ اور اگر maximization کر تو minus کے ساتھ آنے چاہیے next stage میں کیا کریں گے جی next stage میں وہ ہی کریں گے کہ کسی صورت سے یہ جو ہمارے پاس objective function میں a1 a2 ہے ن ان کو غائب کریں گے اور یہ a1 a2 کی value یہاں سے نکال کے اس کے اندر substitute کریں گے یہ ہمارے پاس جناب جواب آگیا کہ ہم نے وہی row کو کسی سے multiply کر کے m سے اس کے اندر add کر دیا ہے جب add کر دیا تو ہمارے پاس modified objective function کیا گیا z minus 5x1 plus 5 times mx1 minus 6x2 plus 6mx2 minus ms1 minus ms2 that is equal to 2700m یہ اب آپ کے پاس objective function آیا اس objective function کو کس کے ساتھ لکھیں وہی جو constraint کے ساتھ لکھیں tabular form transform کریں وہی طریق لگائیں جواب آجائے گا یہ tabular form میں لگ دیا کیسے لگ دیا دیکھ لیں اس کو analyze کر لیں یہ چیز میرے پاس لکھی تھی 2700m یہ لگ دیا x1 کا coefficient وہاں پہ یہ تھا 5m minus 5 x2 کا coefficient 6m minus 6 s1 کا coefficient minus m s2 minus m a1 0 a2 0 یہاں دیکھیں غور سے تو ہمارے پاس جو basic variable سے وہ کیا ہے a1 a2 ہے یہاں پہ ہمارے پاس 1500 1200 right hand side پہ pivot column کونسی ہوگی یہ خیال لکھئے گا کہ یہ ہمارے پاس minimization کا سوال ہے پچھلی دفعہ جو سوال کر رہے تھے وہ maximization کا کر رہے تھے جب maximization کا سوال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے چھوٹا element ڈھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا minus کے ساتھ سب سے بڑا یہاں پر تھوڑا سا الٹا ہوگا reverse ہوگا یہ ذہر نشین کر لیجے جو جنب آگے چلیں ہم identify کریں کہ pivot row کونسے ہوگی پیوٹ column کونسی ہوگی یہ 6m minus 6 یہ والا آپ کے پاس pivot element آیا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوگا 6m minus 6 جو this is the greatest number m کی 100 رکھیں فرض کر لیں 100 تو آپ کے پاس کیا آیا پہلا 5m minus 5 500 minus 5 is 4 95 6 m minus 6 6 into 100 600 minus 6 is 594 اور اس کے بعد next is minus 100 minus 100 تو سب سے بڑا element آیا گا یہ x2 کے under آیا گا تو this is what it is یہ آپ کے پاس پوری جو کولم ہوگی سے پیوٹ کولم آئے گی اب ratio کی بات کریں کیا کرنا ہے کہ right hand side کو یہ جو کولم ہے اس سے divide کرنا ہے تو آپ کے پاس 1500 divided by 5 is 300 1200 divided by 1 is 1200 تو آپ کے پاس دو ratio آگئیں 300 1200 obviously 300 چھوٹی ہے تو آپ نے یہی کے اوپر intersection کے اوپر 5 اس کو آپ 1 لانے کی کوشش کریں گے اس پوری کی پوری رو کو 5 سے divide کر دیں گے جب 5 سے divide کر دیں گے تو یہاں پر 1 آجائے گا اور پھر وہی طریقہ کا row operation سے 5 سے multiply کر دیں گے 6 سے multiply کر دیں یا 1 1 ہونا ہے اوپر نیچے سارے آپ کے پاس 0 ہونے چاہیے یہ دیکھا ہے divide equation 1 by 5 ٹھیک ہے نا تو اب کیا کیا ہے صرف اس کے اندر ہم نے اس equation کو 5 سے divide کر دیا تو پہلی equation جو ہے وہ اس type کی آگئی ٹھیک ہے دیکھیں رائٹ hand side پر ہمارے پاس 1500 تھا اب ہم نے اس کو کیا کیا 5 سے divide کر دیا تو ہمارے پاس یہ پر کیا آگیا 300 آگیا یہ آپ کے پاس ساری چیزیں آگئی کس میں پہلی رو کے اندر جس کو آپ نے 5 سے divide کیا next step میں کیا کریں گے اس کو آپ نے multiply کر کے اس یہ آپ کے پاس وہ ہی pivot row pivot column intersection pivot element اب کیا ہو رہا ہے now what's happening x2 enters and a1 leaves the basis وہ ہی ہے کہ a1 وہاں سے جانا ہے کیونکہ وہ آپ کے پاس pivot row بن گئی تھی اور pivot column میں x تھا x یہاں پہ آجائے گا اور x2 x2 کہنا the basis تو آپ کے پاس modified table کچھ اس طرح سے بن گیا یہ ٹھیک ہے غلط ہے پہلی کیا چیز ہوگی آپ کے پاس row میں 1 یہ star میں نے لگایا بنا کیونکہ یہ اتنی بڑی چیز تھی میں اس کو پہ پہ star لگ دیا star نیچے بتا دیا آپ کو star کیا برابر ہے that star is equal to 13 m minus 13 divided by 5 اس کے بعد next کیا آپ کے پاس m minus 1 divided by 5 پھر minus 5 double star double star کیا minus 6 m plus 6 divided by 5 and so on so forth تو یہ آپ کے پاس پوری ایک چیز آ جائے گی ہمارے پاس table form کے اندر آگیا یہ آپ نے دیکھ لیا کیا چیز simple mechanical سی چیز ہیں اس کے اندر ایک operation کر لیے یا ایک iteration کر لیے اس کے بعد ایک اور iteration کرنی پڑے گی وہی طریقے کار میں apply کریں جس کے اندر rows کو دیکھیں گے columns کو دیکھیں گے پیوٹ column کو دیکھیں پیوٹ row کو دیکھیں پیوٹ element معلوم کریں اور row operation دیکھیں گے اس وقت کرتے جائیں گے جب پی positive number رہ جائیں جب تک کہ سارے negative نہیں بنیں گے کیونکہ یہ سوال minimization کا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے اندر کیا کرتے پیوٹ پیوٹ ہے وہ positive ہے یہ s1 نظر آ رہا ہے م minus 1 by 5 ہے اسی طریقے سے x1 نظر آ رہا ہے 13 ہے minus 13 ہے اس کے اندر ہم چیک کرتے ہیں ہم analyze کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیوٹ رو کیا ہے پیوٹ elements کون سے آتے ہیں یہ ہمارے پاس x1 جو ہے پیوٹ column بن جائے گی کیونکہ یہ سب سے بڑھا ہے 13 ہے minus 13 divided دیا intersection سے ہمارے پاس 13 by 5 pivot element بن گیا اس کو کیا کریں گے 13 by 5 سے divide کر دیں گے تو آپ کے پاس 1 آجائے گا ٹھیک ہے یہ step کریں گے اور پھر وہی row operation سے سب کو 0 کرنے کی کوشش کریں گے تو next step میں یہ ہی multiplying ایکویشن 2 by 5 by 30 to make pivot as 1 تو یہ ہم نے کیا ہمارے پاس pivot 1 بن گیا اس ایکویشن کو ہم نے سب 5 by 13 سے multiply کر دیا تھوڑی سی ہمارے پاس complicated سی calculation لیکن کوئی اتنی problem کی بات نہیں ہے صرف ہم نے multiply کیا ایکویشن 2 کو اس کے 2 leaves the basis یہ calculation کر لی جائے گا یہ ہمارے پاس چیزیں آ جائیں گی کیا جائیں گی جس کے اندر آپ کے پاس رائٹ hand side پر profit جو آ گیا 2700 آ گیا x2 کی قیمت آ گئی 2100 divided by 13 اور x1 کی قیمت آ گئی 4500 divided by 13 یہ ہمارے پاس جواب ہے 2100 divided by 13 calculator آپ کے پاس ہو گا calculate کر لی جائے گا یہ پر رکھتے ہیں اس ہی اگزامپل کو کئی دفعہ کرنے کی کوشش کی جائے گا آج ہمارا لیکچر 23 ہے اس کی اور اگزامپل لیں گے انشاءاللہ اگلی لیکچر کے اندر اس ہی ٹاپک کا دوبارہ ملاقات ہوگی یہی چیزیں جہاں پہ آج چھوڑی ہیں وہیں سے لے کر ہم چلیں گے آپ نے کیا کرنا ہے جو اگزامپل میں نے کی ہے اور تین چار نوٹس پہ دیوی ہیں ان کو ضرور کیجئے گا اس کے اندر آپ کو رواہ ہونے چاہیے اگر رواہ نہیں ہوں گے تو جب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنی صحت کا خاص خیال رکھئے گا اپنے ملک کا خاص خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور السلام علیکم اللہ موسیقی موسیقی موسیقی